موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی موسیقی آپ کو یاد ہوگا کہ سامل یارپیا کے انانسمنٹ یکم سپٹمبر 2022 کوئی تھی جب حاشم ندیم صاحب نے خود انانسمنٹ کی تھی کہ ان کا یہ ڈرامہ نجار ہے اور تقریباً 15 یا 14 سپٹمبر سے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کرنا تھا لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مس حیپ ہو گیا فیروز کی لائف میں جس کی وجہ سے ڈرامے کو فرضی طور پر سٹاپ کرنا پڑا اور بعد میں کہا گیا کہ جب مطلب یہ معاملہ تھنڈا ہو جائے گا تو ڈرامے کی شوٹنگ جائے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کی جائے گی اور وہ یہ انسیڈنٹ تھا کہ فیروز کان پر ان کی وائف نے الیگیشن لگائے کہ مجھے مارتا ہے میرے پر ظلم کرتا ہے اپنے کچھ پکچرز بھی دکھائیں جس میں وہ زخمی تھی کافی تو اس وجہ سے کوٹ میں کیس چلا گیا اور تب ہی عمران نشف نے تو کوئی بات نہیں کی لیکن اکرازیز صاحبہ نے کہا کہ میں فیروز کان کے ساتھ ڈراما نہیں کروں گی اور انڈرسٹری کے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے بائیکارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ڈراما کریں گے بھی نہیں اور ان کے ڈرامے کو دیکھیں گے بھی نہیں جس وجہ سے فرضی طور پر اس ڈرامے کو روکنا پڑا اب اگر اس ڈرامے میں سیونسکائی والے انوال ہوتے تو ڈراما وہ دیر سویر سے بنائی لیتے لیکن یہ ڈراما شوکس پرڈکشن کے بینر تلے بن رہا تھا جو کہ وجہتہ پرڈکشن آس ہے اور وہی اسے ڈیریکٹ کر رہے تھے تو اس لیے یہ ڈراما کھٹائی میں پڑ گیا حاشی بن عدیم صاحب نے تو سکرپٹ کمپلیٹ کر کے دے دی تھی لیکن بعد میں اس پہ پھر کبھی ڈراما نہیں بنا کیونکہ اکرازیز شاید اب بھی کام نہیں کریں گی کیونکہ اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو انہیں یاسی رسین نہیں کرنے دیں گے اب جیسے کہ آپ کو پتے کہ فیروز خان ڈراما سکرنے لگ گئے ہیں خمار ان کا آیا ہے ابھی ان کی لگ لگ گئی مووی آ رہی ہے اکھاڑا بہت اچھا چل رہا ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ وجہتہ روف جائے وہ اس پہ ڈراما بنا سکتے ہیں لیکن اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ڈراما تو بنیں اس میں فیروز خان بھی ہو لیکن اس میں ساتھ میں کوئی ڈیفرنٹ ایکٹرز دیکھنے کو ملے جس ٹرائو کی جن تین لوگ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ ہیں فیروز خان بلالباس خان اور آئیزہ خان کیونکہ آپ کو پتے ہیں آئیزہ نے بھی اس سے پہلے فیروز کے ساتھ کام نہیں کیا اور آئیزہ نے مجھے لگتا ہے کہ بلالباس خان کے ساتھ بھی کام نہیں کیا تو لوگ اس ٹرائو کو بڑی ہی بے سبری سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر سامل یارپیا بنے تو کیا یہ تینوں اس ڈامے میں ہوں یا پھر پرانی کاسٹی آئے اکرا فیروز اور عمران اشرف آپ کا جو بھی فیڈبیک کو اس ڈامے کو لے کر کس میں کون کون ہونا چاہیے آپ مجھے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں گلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ